رادے رادے مطروں تو مطروں آپ لو رادہ کسن کے اپکمی اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی کرشن جی کہتے ہیں کیوں نہ ایک اس پردہ بالگنیس رادہ کرشن کے ساتھ ہو جائے اور تب ہی بالگنیس کہتے ہیں میری بھی اچھا یہی ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ جھولا جھولوں اور آپ جب جھولا جھولیں تو میں آپ کو سب سے پہلے جھولا جھولاؤں گا اور تب ہی کرشن جی کہتے ہیں اس سے بڑی سو بھاگ کی بات اور کچھ نہیں ہے گنیس اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کرشن اور رادہ جھولے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کرشن جی کہتے ہیں اچھا گنیس جس کے چرن سب پتھم آکاس چھویں گے بہی بیجیتہ کہلائے گا اور پھر تب ہی بالگنیس آ جاتے ہیں اور رادہ کرشن کو جھولا جھولاتے ہیں اور تب ہی رادہ کہتے ہیں گنیس ہمیں ہی جھولا جھولانے کا آنند لوگے یا سویم بھی جھولا جھولوگے سیگر جاؤ اس پردہ کرنی ہے نا اور پھر تب ہی بالگنیس اپنے جھولے پہ جا کے جھولا جھولنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں بیجیتہ تو میں ہی ہوں گا کیونکہ میرے جھولے کا بھار آپ کے جھولے کے بھار سے کم ہے اور پھر تب ہی گنیس جی دیکھتے ہیں کہتے ہیں آشار کی بات تو یہ ہے کہ ان کے جھولے کا بھار عدق ہونے پر بھی ان کا جھولا اتنی اچھائی تک جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ پریم کا پرواہ ہے ان سے اس پردہ کرنا اچھت نہیں مجھے اپنی پراجے سوکار کر لینی چاہیے اور تب ہی رادہ کرسن جی سے کہتے ہیں کرسن گڑنیس جی پراجت نہیں ہو سکتے انہوں نے اس پردہ کو من اور بیبیک سے جیت لیا ہے ہم تو پرتیبس جھولا جھولنے کا آنند لیتے ہیں اس بار گڑنیس کو بجائے ہونا چاہیے انہیں آنندید دیکھ کر ہم تو بجائے ہو ہی جائیں گے نا اور تب ہی کرسن جی کہتے ہیں اچیت کہا تم نے رادہ ہماری بجائے اسی میں ہے کہ منگل مورتی بار گڑنیس کی بجائے ہو گڑنیس کی اس بھابنا کا سممان ہونا چاہیے اس پردہ کی بھابنا کا سممان ہونا چاہیے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کرسن اور رادہ اپنے جھولے کو ہلکہ کر لیتے ہیں اور پھر تب ہی بل رام دو کہتے ہیں بہا بار گڑنیس آپ نے تو ہم سب کو آشر چکٹ کر دیا اور سام کیسی لگی بار گڑنیس کی بجائے روچک تھی نا اور تب ہی سام بہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی سب ہی لوگ کہتے ہیں بار گڑنیس کی بجائے پر بار گڑنیس کو کچھ ملنا چاہیے اور تب ہی دوارکہ دی سری کرسن جی کہتے ہیں ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ بار گڑنیس کو کوئی اپار تو ملنا ہی چاہیے کینٹو کیا یہ میں سمجھ نہیں پا رہا اور پھر تب ہی ارادہ کرسن کے سر پر سے ایک مور پنکھ نکال کر بار گڑنیس کے سر پہ لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ مور پنکھ تو آپ پر بہت ہی سندر لگ رہا ہے گڑنیس اور پھر بار گڑنیس کہتے ہیں ماما شری مجھے آپ کی کئی بھی سستائیں پرابت کرنے کا سو بھاگ پرابت ہوا ہے پہلے یہ باسوری پھر جھولا اب یہ سندر مور پنکھ مجھے کچھ کچھ اپنے میں آپ کا انبھو ہونے لگا ہے پتہ نہیں کیوں ماما شری مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ میرے اندر بڑا گیان کا پیکاس دھیرے دھیرے بھرتا جا رہا ہے اور تبھی کرسن جی کہتے ہیں اور ایسا آپ کو کیوں لگ رہا ہے بالگڑنیس اور پھر تبھی بالگڑنیس بتاتے ہیں مجھے بجائی ملی میں پسند ہوں کینٹو سب سے زیادہ مجھے پسندہ تب ہوئی جب دو بیکتی جھولے پر بیٹھتے ہیں تو جھولے کا بھار بڑھ جاتا ہے اور اسی کارن جھولا دھیما ہو جاتا ہے کنٹو ایسا نہیں ہوا بلکہ آپ نے اور ما رادہ نے ہی کہ جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولا جھولے کا بھار نہیں بڑھا اس کا اب پھر تُو اس کی اچائی بڑھی یہ آپ دونوں کے پریم کا پرباؤ ہے اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بجیتہ میں نہیں آپ دونوں ہیں اور تبھی رادہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اتنے کم سمیہ میں اتنے بودھیمان ہو گئے اور تبھی بارگڑیس کہتے ہیں یہ بھی آپ دونوں کے پریم کا ہی پرباؤ ہے اور کہتے ہیں بارگڑیس مارادہ میری ایک انتیم اچھا ہے مجھے آپ دونوں کو پناہ ایک بار جھولا جھولانا ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے مطرورادہ کہتے ہیں کرسن جی سے بارگڑیس کی بودھیمتہ نے تو آج مجھے اشر چکت کر دیا اور تبھی کرسن جی کہتے ہیں یہ آرمب ہے ایک نئے یوگ کا بارگڑیس اب انت جان کو پرابت کریں گے بارگڑیس سبھی کو بودھی پردان کریں گے بودھی داتا کہلائیں گے ہمارے بارگڑیس ماتا سرسطی کے آسرباد سے بارگڑیس کو بشیز جان کی پرابتی ہوگی اس جان کے آدھار پر نئے یوگ کا آرمب ہوگا جو بشیز جان بارگڑیس سمست سنسار کو دیں گے اور پھر آگے میترو آپ لوگ دیکھیں گے کہ سام کہتا ہے گڑیس جی سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ اور تبھی بارگڑیس کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اور تبھی گڑیس جیس مند کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنگن تو یہی سے آ رہی ہے موسیق مہاراج اب آپ ہی ڈھونڈو مودک کہاں آئے کیونکہ یہ سام مجھے مودک نہیں ڈھونڈنے دے گا اور پھر میترو آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ بارگڑیس کہتے ہیں کیا بات ہے مہارادہ آس تو آپ پیتے دن سے ادھیک پریم سے بھوجن کھلا رہی ہو اور تبھی رادہ کہتے ہیں آج آپ بجائی ہوئے ہو اس لیے میں آج اتھیک پسند ہوں اور تبھی بارگڑیس کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو میں پیتے کس پردہ میں بجائی پرابط کروں گا تاکہ آپ پسند ہو جائیں اور مجھے سوادشت بھوجن بھی کھلائیں اور تبھی رادہ کہتے ہیں نارائن آپ کو صدیہ بھی بجائی ہونے کا سامرت دیں اور پھر بارگڑیس کہتے ہیں بھوجن میں تو مجھے آتینت آنند آیا کنٹو ایک بات ہے جسے میں کہہ دوں گا تو میرا من اور بھی ترپت ہو جائے گا اور پھر تبھی برلاب داؤں کہتے ہیں پھر دیلی کس بات کی ہے بارگڑیس کہ یہ کیا بات ہے اور پھر تبھی بارگڑیس کہتے ہیں آپ سب کو تو گیا تھی ہے کہ اس دن مہارادہ کے ہاتھ کے بنائے مودک چوری ہو گئے تھے داری مہارادہ پر چوری کا کلنک لگانے کی کوشش کی تھی اور پھر تبھی برلاب داؤں کہتے ہیں تو بتائیے بارگڑیس کون ہے وہ دوشٹ جس نے چوری کی تھی آپ بس نام بتائیے میں اسے ایسا ڈڈڈٹ کروں گا کہ وہ صدا کے لیے اسمرن رکھے گا اور تبھی کرسن جی کہتے ہیں ہاں ہاں بارگڑیس ہماری بیاغرتہ کو سانت کر دو ایک بار بتا ہی دو کہ وہ کون ہے جس نے تمہارے مودک چورائے اور تبھی بارگڑیس کہتے ہیں اور کوئی نہیں سام ہے وہ چور اور تبھی برلاب داؤں کہتے ہیں گیاد تھا مجھے پہلے سے گیاد تھا مجھے ایسا دوشت کرم تو یہ دوشت ہی کر سکتا ہے یہی آسا تھی مجھے تم سے اور تبھی سام کہتا ہے ایک چھڑتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بارگڑیس میں نے چوری کی پتہ سری آپ گڑیس پہ کیسے بزواز کر سکتے ہیں اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگر میں نے چوری کی ہے تو اس کا آپ کے پاس کوئی پرمان ہے بتائیے اور پھر تبھی کرسن جی کہتے ہیں بارگڑیس سام تو پرمان مانگ رہے ہیں جو کی اوچیت ہے اور تبھی بارگڑیس کہتے ہیں ہاں ماما سری میرے پاس پرمان ہے اور کہتے ہیں بارگڑیس میرے موسکو کو سام کے ککچ سے مودک کے کند پر آپت ہوئے تھے اور تبھی سام کہتا ہے یہ کیسا پرمان ہوا اور پھر سام کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ چوری کسی باہر والے بیکتی نے کی ہو اور تاؤسری مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چوری بارگڑیس نے کی ہے اور سام کہتا ہے بارگڑے ست تو یہی ہے کہ جو چوری کرتا ہے بہی دوسرے کو بھی چور سمجھتا ہے اور پھر آگے سام کہتا ہے میرے پیسن کا اتر دے دیجئے کیا آپ نے کبھی چوری نہیں کی اور پھر تبھی کرسن جی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں بارگڑے سام کے اس پیسن کا اتر تو آپ کو عوشت دینا چاہیے اور تبیبارگڑیس کہتے ہیں ماما سیری سام مجھ پر جھوٹا آروپ لگانا چاہتا ہے تو مطروں ایسے ہی آگے اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل پر نئے ہے تو چینل کر دیجئے گا سبسکرائی اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے کی ہماری نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو مطروں میں ملتا ہوں جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے رادے رادے